بسمیل ایک ایسی عورت کی دل فریب کہانی ہے جو اس کے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے بے لگا مارزو سے چلتی ہے چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو جب وہ کامیابی کی بلندیوں کا پیشہ کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے غدار راستے پر گامزن پاتی ہے جہاں محبت جان لیوا ہو جاتی ہے اور اعتماد ایک نازک شہ ہے نمان اجاز اس ڈرامی میں ایک بہت بہترین اور کامیاب بزنس مین دکھایا گیا ہے جو اپنی بیوی ریحام اور اپنی پیارے بیٹے موسیٰ سے بے حد محبت کرتا ہے اور ان کے لیے سب کچھ کر گزرنے کا عظم رکھتا ہے اور ویڈیو میں آگے ورنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز زلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں ہماری محنت کا سیلہ اور آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے اس رامے میں حریم فروغ بہت زیادہ کامیاب لڑکی تو نہیں ہے پلکہ عام سی فیملی سے بلانگ کرتی ہے اس رامے میں اس کا نام مسومہ ہے جو ایک غریب فیملی سے تعلق تو رکھتی ہے لیکن ایش و آرام کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اس کے قابل ذکر ذہانت جس کا ثبوت اس کے مسلسل تعلیمی فضیلت اور ایک عالی یونیورسٹری میں سکولرشپ سے ملتا ہے کیونہ کہ وہ یونیورسٹری میں سکولرشپ پر پڑھ رہی ہوتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ کابل اور ریچ فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی سمجھتے ہیں اور یہ بھی اپنے دوستوں کو اپنی حقیقت نہیں بتاتی اپنے دوستوں سے یہ حقیقت چھپاتی ہے کہ وہ غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے اس رامے میں نمان اجاز کی بیوی کا کردار جو ریحام کا رہے گا اس کا کردار پاکستانی بہترین اداکارہ سویرہ ندیم ادا کریں گی جبکہ نمان اجاز کے بیٹے کا کردار یعنی موسیٰ کا کردار ساد قریشی نبھائیں گے اس کے علاوہ مسومہ کا کردار پاکستانی بہترین اداکارہ حریم فروق نبھائیں گی اور اس کے علاوہ اور بہت سے اداکار سپورٹنگ کردار میں آپ کو نظر آئیں گے جن میں بحروز شبزوری جو کہ بہت بہترین پاکستانی سینئر اداکار ہیں شہین خان، اسد قریشی، رابیہ شکیل اور ادنان جلانی جیسے بہترین اداکار آپ کو اداکاری کرتے ہیں نظر آنے والے ہیں آج رات سے یعنی کہ بدھ اور جمع رات سے اس رامے کا آغاز ہو رہا ہے یہ رامہ ہفتے میں دو دن لگا کرے گا ایٹھ پی ایم کی ٹائمنگ پر صرف اور صرف اے آر وائی ڈیجیٹل پر ویسے آپ کو بسمل رامے کی کہانی کیسے لگ رہی ہے اپنے رحمہ سے ضرور شیئر کیجئے گا ابھی نیجے کومیٹ سیکشن میں تھنکس